احترام کا نام لیں ورنہ میں اتنی اس کی دیڑھی کروں گا یہ یاد کرے گا مجھے کیا کرے گا تو بیٹھا ہے اتمیز ہے ترے یہ اتمیز ہے تمہیں تمہیں میں وہاں پہ کچھ اڑکے پر جاؤں گا جہاں پہتنی نسلہ نہ پہنچ سکیں بکواس کرتے ہو وہاں پہ بیٹھا خیال یہ ہے پانچ ہزار لوگوں کے ووٹ دلوائے سن لو ہے نا میری بات ہی اس کے کہ آپ چپ کر جائے کامران صاحب پتہ نہیں کہاں سے پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو کہے دو منتے چپ کریں آپ اپنی تینٹرین کو اپنے سپیکر کو اپنے پاس رکھیں مشکل مراحل سے گزر رہی ہے یار ایک منٹ اس کو چپ کرانے کامران صاحب اس کے موہ پر ٹیپ لگا دیں یہ بات نہیں کرنے لیں گے تو یہ ایک سیکنڈ میں نہیں بول سکیں گے میں اپنی بات کر لوں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں صدیقی صاحب آپ اس سلسلے میں دینا آلیف برانچ آپ تو کہہ رہے میں ایجیٹیشن کروں گا بول کے حالات دیکھیں پتہ ہیں بھٹی صاحب کے آپ کو کامران بھائی کیا ان کو یا نہیں یہ جو پچاسی کے جو پروجیکٹ ہیں جو ملک کا تباہی کیا ہم ان کے آدمے دے دے یا پاکستانی لوگوں کے آدمے دے دے میری عوام نے پاکستان ان کے آدمے نہیں دیا بوٹر نے پاکستان ان کے آدمے نہیں آئیے تو زبردست دیا آگے گھس بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں آگر یہاں پر ہم تو بہت بڑی سی جو جس کا حق ہے وہ آئے وہ آ کر حکمرانی کرے اور ان کے پاس ہے کچھ رہی پی ڈی ایم ون پوائنٹ زیرو سے نگران حکومت پوائنٹ فائی اور آپ پی ڈی ایم ٹو آپ نازل گائیں وہی شکلیں ہیں اٹورنی جنرل وہی پولس کے آئی جی وہی چیف سکٹی سارے سارا وہی تین سالوں سے وہی تو دیکھتے آ رہے ہیں ان کا تجربہ شکلیں چینج کر لیں حکومت کی وہ کہہ رہے شکلیں چینج کر لیں شاید کوئی بہتر پرفارمس ہو جائے ہمارے پاس کوئی پیرنی نہیں ہے کچھ جادور کے ساتھ جا طبیز داکے کے ساتھ تباہد لے ٹرانسفر کراتے ہوئے حضر صدیقی صاحب کی جیب میں پیسے ڈالتے ہیں یہ بات نہیں ہے حضر صدیقی اب جمع جمع جنج کے ساتھ ابھی سیاست میں نئے نو مولود ہیں بٹی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے پاکستان کا معاشی مسائل کا حل نکالنا چاہیے پاکستان کے سیاسی مسائل کا حل نکالنا چاہیے اگر تو یہ صاحب جو ہیں ان کو کہ آرڈٹ کرانے کا شوق ہے آج اینے ایک سو دو فیصلہ پاس سے آرڈٹ کروا لیتے ہیں جس طرح نادرہ کے ذریعے آپ نے ووٹوں کا تبادلہ کیا ہے سن لیں میری بات مرے ہوئے پانچ ہزار لوگوں کے ووٹ دلوائے سن لیں نا میری بات اپنے سپیکر کو اپنے پاس رکھیں یہ نادرہ کے ذریعے انہوں نے منیپولیٹ کیا ملک تارک ملک چیرمین تھے میرے اپنے حلقے میں ستر ہزار ووٹوں کا ایشو ہے میں انشاءاللہ کل پر سو ٹرائیبونر میں جاؤں گا اور قوم کو بتاؤں گا کہ پانچ ہزار مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ کان سے پڑ گئے کیسے جڑا والے سے رہنے والے کا میرے حلقے میں ووٹ بن گیا میرے حلقے کے رہنے والا ننکانہ صاحب چلا گیا میرے کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں میں جانوں تو وہ ادالتیں جانے میں بے حد اعترام کرتا ہوں تمام ان اونوریبل ججز کا جس کا نام آپ نے بٹی صاحب لیا ادالتوں کا اعترام ہم سب کو کرنا چاہیے جو کامران بھائی نے بات کی ہم اعترام کرتے ہیں ججز کا لیکن ایک پیرامیٹرز ہے قانونی تقاضے ہیں قانونی چیزیں ہیں اگر انیشیٹیو لیا ہے چیف جسر ساتھ کے ساتھ مل کے اور نہیں تو عمران خان کے ساتھ جیل میں جا کے کہتے جی کہ آئیں ٹی آر بنائیں کہ آپ کی مرضی کے ججز لے لیتے ہیں آپ فیصہ کرا لیتے ہیں کیا یہ لوگوں سے فیصے کروائیں یہ ساکم نصار اور گو ٹو سی او والی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے قوم مشکل مراحل سے گزر رہی ہے یار ایک منٹ اس کو چپ کرانے کامران صاحب اس کے موہ پر ٹیپ لگا دیں میں یہ بات نہیں کرنے گے تو یہ ایک سیکنڈ میں نہیں بول سکیں گے یہ ایک سیکنڈ میں نہیں بول سکیں گے میں اپنی بات کرنوں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی محول یہ چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن اور کرپ پریکٹیسز اور جو اسی اربیہ وہ قادرپور کی زمین کا وہ ماف ہو جائے گا کیسز ماف ہو جائیں گے وہ قانون کو اپنا اپنا کام کرنے دیں اس طرح یہ نہیں ہوگا کہ آپ عمران خان کو بیل اوٹ پیکٹی دے دیں کرپشن کے کیسز میں اور آپ کہیں کہ یہ فنان گلت ہے جو بات یہ ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر بیٹھیں سیشن کال کریں ایک ٹی آر بنائیں بنا کے جو حکومت کی اس پہ کر کے معاملہ کریں تاکہ ان چیزوں کا حل نکلے آپ کا پوائنٹ آگیا یہ کنٹروورسی میں جانا چاہتے ہیں دو سو مرتبہ جائیں ہمیں سے کامیاب نہیں ہونے دیں گے پارلیمنٹ سے پہلے بھی آب باہر نکلے لقصان ہوا میں کہتا ہوں واپس ہی آجے پارلیمنٹ میں وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں کیا خیال ہے چھوڑے جلسے جلوس ہے ازجاج کے نہیں ایک ایک گھنڈا موالی لٹیڑا کہ جہاں میرے پاس گھومت آگی زبردستی کی آئیں یہاں بیٹھ جائیں کیوں بیٹھے بھئی اپنی زبان کو لوگان دے اپنی گفتو اور اپنے میار کو بتتمیز انسان کو دیں اس چھوڑ لفندر کو دیں جو یہ بقواس کر رہا ہے اس کو کہ اپنی حدود میں رہ کر احتلام کا نام لیں ورنہ میں اتنی اس کی دیڑی کروں گا یہ یاد کرے گا مجھے اسلام آئی کورٹ کے چھے ججز نے جو لیٹر لکھا اس کا ابھی تک جو کلائمکس ہمارے سامنے ہے وہ ایک ریٹائیٹ جج کا کمیشن نومنیٹ کریں گے شماز شریف صاحب کی حکومت کیابلٹ سے اپروول کے بعد شماز شریف صاحب کی حکومت کے اوپر بہت سے لوگوں کو خاص طور پی ٹی اے کو ریزرویشن ہے تو وہ آوٹسائیڈ ریس کو کانٹرورشن ریجیک کر رہی ہے بھٹی صاحب دو کام کر رہی ہے تحریک انصاف اس وقت اور ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے جی اب عمران خان لیٹر لکھیں گے چیس جسٹس کو اور پورا ایک کیس بنائیں گے کہ جی کیونکہ ان کے کیس کے حوالے سے پریشر ڈالا گیا موبینہ طور پر اسلامہ حکومت کے ججز پر ویسے بھی ڈالا گیا تو یہ سارے کیسز جو ہے ان کو کسی اور طریقے سے دیکھا جائے یا ان کو فارق کر دیا جائے آپ کو یہ ہوتا وہ نظر آرہا ہے اور دوسرا جو تحریک انصاف جلسے جلوس مقلہ تحریک یا جلسوں کا جو پلان منا رہی ہے اس سے کوئی فائدہ آپ کو ہوتا نظر آرہا ہے عمران خان اسے باہر تو نہیں آسکتا آسکتے تو ان دونوں سٹیٹیجیز کے متعلق کیا خیال آپ کا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا تحریک انصاف یا عمران خان کے سٹیٹس پر بھائی جان امپورٹنٹ کیا ہے امپورٹنٹ یا اہم یہ ہے ملک کو کیا فرق پڑے گا قوم کو کیا فرق پڑے گا اگر آج میں اپنے دونوں بھائیوں عابد شیر علی اور عزر صدیق صاحب کی دونوں باتیں مان لوں کہ ایک جنرل نے کسی کو اندر کروایا دوسرے جنرل نے کسی کو باہر بھیجوایا ایک جنرل نے ایک جج نے سزا دی یا ایک عدالت نے سزا دی تاہیات ناہل کروایا دوسری ججوں نے یا عدالت نے سب کچھ ختم کر دیا ایک الیکشن میں آر ٹی ایس بیٹھا دوسرے میں منڈیٹ چوری ہوئی جھرلو پھرا اور فارم فورٹی سیون سامنے آگئے تو کیا ہم ان دائروں میں گھومتے رہیں گے کیا یہ چھے ججز جو ہیں یہ سارے پاکستان طریق انصاف کے جج ہیں کیا یہ جج مسلم لیگ نون کے جج نہیں ہیں کیا کال اگر وقت پھرا اور مسلم لیگ نون کو عبد شیر علی یا مجھے یعظر صدیق کو ان ججوں کے سامنے پیش ہونا پڑا تو کیا آج اگر ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو کال یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا ہم نہیں چاہتے کہ عدالتیں آزاد ہوں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انتقام جو لیا گیا ہے وہی اب دوسروں کے ساتھ لیا جائے کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو جیلوں میں ڈالا گیا اب دوسروں کو بھی جیلوں میں ڈالا جائے کیا ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ چینی صدر نہیں آیا تو اب کوئی بھی پاکستان میں نہ آئے اس وقت ہمارے مسائل کیا ہیں اٹھاون ارب کھرب کی ٹیکس چوری ہے جو وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے سوہ سترہ ارب ڈالر کی الیٹ کلاس کو طبقہ اشرافیہ کو مرات دی جا رہی ہیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ختم کرو آئی ایم ایف کی شرائط ایسی ہیں وہ کہتا ہے خرائطی اداروں کو بھی اپنے انڈر لاؤ اور ان کی بھی مرات اور سبسٹیز ختم کرو مہنگائی بے روزگاری غربت نے عوام کا بھروکس نکال دیا ہے تیس ارب ڈالر کا گیپ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں سیاسی بوران بدترین سیاسی بوران بدترین فوج شہیدوں اور غازیوں کی فوج ہر روز جانے وار رہی ہے بدترین دشتگردی کے بوران میں اور کیا اب آرمی چیف ایک اکیلے رہ گئے ہیں کہ جو باہر سے پیسے لائیں گے ملکوں سے تعلقات ٹھیک کریں گے اندرونی طور پر لڑیں گے معیشت درست کریں گے کیا ہم سارے آپس میں دستو گریبان رہیں گے کیا اب یہ سارے پھر ہم لڑتے رہتے ہیں فوج کے حوالے کریں یہ تو تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے ایجیٹیشن کے لیے تو وہ جا رہی ہے نا تحریک انصاف یا آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں نہیں نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں خدا کے لیے خدا کے لیے تحریک انصاف کو بھی خدا کے لیے حکومت کو بھی حکومت کا سب سے بڑا ہے گورنس پفارمس پی ڈی اے ون تجربے کے بعد گورنس پفارمس بٹی صاحب پوائنٹ آگیا آپ آگئے ہیں آپ بن گئے ہیں آپ آگے بڑھیں آپ کا پوائنٹ آگیا